بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کہا گیا کہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ذمہ داری ہے انتخابات کرانا آرٹیکل دو سو اٹھانا تین کے تحت الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بتایا کہ پنجاب انتخابات کے لیے سیکیورٹی ہے اور نہ فنزیں عوام سیاسی جماعتوں اور الیکٹروٹس کے لیے انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے انتخابات صرف ترخواستگزانوں کا نہیں بلکہ کے پی اور پنجاب کے عوام کا ترین امطالبہ ہے سپرین کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے کسی طور پر انتخابات کی تاریخ کو از خود آگے نہیں بڑھا سکتا الیکشن کمیشن اس سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا کہ انتخابات کی تاریخ کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں الیکشن کمیشن کا فرض نہ صرف انتخابات بلکہ مقام منصفانہ اور شفاف انعقاد بھی جکینی برانا ہے عدالتی فیصلے میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کرانے کا ماسٹر نہیں بلکہ وہ آئینی عضب یائدہ رہا ہے الیکشن کمیشن اپنی ایک آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے دوسری ذمہ داری نظر انداز نہیں کر سکتا آئین ڈیوٹی اور پاور میں فرق کو واضح کرتا ہے الیکشن کمیشن آئین کو انتخابات سے تلق تمام معاملات میں آئین اس کو مداخلت کی اجازت نہیں دیتا سپرکورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ کیا افضی آدم یا افضی آڑا اسمبلیوں تحریک کرنے سے پہلے بھی الیکشن کمیشن سے اجازت لیں الیکشن کمیشن کو فنڈز اور سیکیورٹی کے ادم فرمی پر ادارت میں آئینی درخواستہ کرنی چاہیے تھی الیکشن کمیشن نے بتایا کہ ایک ایڈیکٹی و اتھارٹیز سیکیورٹی اور فنڈ نہیں فرم کر رہی عدالتی اس موقع کی فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو غیر قانونی آڈر جارے کرنے کے بجائے قانونی ریاستہ احتیال کرنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا کہ انتخابات وقت پر نہ بھی ہو تو آرٹیکل 254 کا تحفظ حاصل ہوگا الیکشن کمیشن کا آرٹیکل 254 کے بنیاد پر انتخابات میں انتخابات میں انتخابات کا موقف غلط ہے آرٹیکل 254 کسی کو بھی آئینی ذمہ داری سے فرار کا راستہ نہیں دیتا سپرنگوٹ ٹیابلی فیصلے میں کہا کہ انتخابات میں کاروٹ سے الیکشن کمیشن نے ایک طرح سے جمہوریت کو پٹری سے اتارا ہے کیپی کے انتخابات سے متعلق معاملے کو ملتوی کیا جاتا ہے تمام طرح تفسیری وجوہات کے ساتھ یہ عدالت کیس نپٹاتی ہے